دلی میں ووٹنگ سے پہلے بی جیپی نصفاتی مالیوال کے مددے کو زوردار طریقے سے گرم آیا ہے اس مددے پر اروند کیجیوال کی چپی کو لے کر بی جیپی سوال کھڑے کر رہی ہے حالانکہ عام آدمی پارٹی نے صاف کہہ دیا ہے کہ یہ ان کے پارٹی کی بھیتر کا ماملہ ہے ان کی پارٹی ایک پریوار ہے اور یہ پریوار کا ماملہ ہے لیکن جس طریقے سے گھرابندی ہو رہی ہے اس سے اب سوال سامنے ہے اور وہ سوال آپ کے سامنے ہم لے کر آ رہے ہیں کہ ووٹنگ سے پہلے یہ بڑا سوال آمادی پارٹی کی مشکل مالیوال یہ کہہ کر کساب پارٹی کے بھیتر کا ماملہ ہے کیا آمادی پارٹی اس سے پلہ جھاڑ سکتی ہے وہ بھی تب جب اروند کیجریوال پریس کانفرنس کرنے کے لیے ساجہ لکھناو پہنچتے ہیں اور وہی آروپوں میں گھرے ویبھاگ ان کے ساتھ گاڑی میں نظر آتے ہیں تاکیج جی سوال اس لیے بھی اٹھ رہا ہے کیونکہ ایک آمادی پارٹی کے سانسط کے ساتھ بدسلوکی سی ام کے آواز پہ ہوئی اور اس کی سوئکار کا آمادی پارٹی کے سانسط کی طرف سے ہی سوئکار کیا گیا ہے کہ ہاں یہ بدسلوکی ہوئی تو یہ پرشن اٹھنا لاجمی ہے یہ پرشن کا سامادھان تب ہوگا جب اربند کیجریوال جی یا سواتی مالیوال جی سامنے آ کے اس پرشن کریں گے تب پتہ چلے گا کہ پریوار ایک ہے نہیں تو یہ دی سندیس کھالی کا ایسو بن سکتا ہے پرجل روانہ بن سکتے ہیں تو میرے خیال سے سواتی مالیوال کے ایسو پہ اربند کیجریوال کی بھومی کا سندگ درہنا سواب آبی گی سواتی مالیوال کوئی ساماننے سادھان ملہ کاری کرتا نہیں ہے وہ آمادی پارٹی کے ورش نیتاؤں بانی جاتی تھی اور انہا اندولن کے سمیہ سے اور جب سوچنا عدھکار کا اندولن تب سے ان کے ساتھ جوڑی ہوئی ہیں اور ان کو خود ان کو دلی ملائیوک کی ادھیکش بنایا گیا تھا جس کا کام ہے ملائیوک کے خلاف ہونے والے اچھا چار ایجاز کرنا روکنا اب وہ خود شکار اگر ہو گئی ہیں کسی طرح کی اوتپینڈ نے کثیت روپ سے جیسا کہ انہوں نے پہلے جو پی سی آر کو فون کر کے کہا اور اس کے بعد پولیس کے پاس بھی گئی آلگ ریپورٹ نہیں درج کرائی انہوں نے تو یہ نشید سمال تو کھڑے ہوتے ہیں کہ اس کے پیچھے کیا دباؤ ہے اور مجھے لگتا ہے کہ ستھی اسپسٹ تب ہی ہوگی یا تو ساتھی مالیوال سارجلی گروپ سے آ کے پوری ستھی اسپسٹ کریں یا اروند کے جیوال اس ماملے کو ہستکشپ کر کے کریں اور جہاں تک بھی بہو جنگو پر آروپ ہے تو کم سے کم اس ماملے میں عام آدمی پارٹی کو کچھ نیڑائک فیصلہ لینا چاہیے اور کچھ نشپکشتہ دکھانے کے لئے کم سے کم دوری تو بہت نہیں ہے مکہ منتری کے ساتھ ہر جگہ وہ نظر آ رہے ہیں اروند کے جیوال سنجی سنگھ کے ساتھ وہ بھی لکھناؤں میں نظر آتے ہیں جس کو لے کر ابھی ویریشکی ہم نے ریپورٹ بھی دکھائی میرے سوال آپ سے یہ ہے کہ سواتھی مالیوال کے مدر پر کیا لگ رہا ہے آم آدمی پارٹی پھس گئی ہے کیا جس طریقے کی دلیل سنجی سنگھ جب آج سواتھی مالیوال کو لے کر پریس کانفرنس پر سوال پوچھا گیا تو وہ کہاں لے کہ بھول گیا آپ سواتھی مالیوال پہلوان بیٹیوں کے لئے جب اترین تھی سارک پر تو دلی پولس نے انہیں پیٹا تھا یہ کیا جواب ہو آسر نہیں نہیں بلکل صحیح روما آپ کو دونوں پوائنٹس بلکل بہ رہے یہ بڑا انٹرسٹن کلچر ہے کیونکہ نیتاؤں کو بیان دینے میں چاہے کے جیوال ہو چاہے کوئی اور ہو بیان دینے میں کوئی دکت نہیں ہوتی بڑے سیلیکٹیو ہوتے ہیں لیکن جب اپنا مسئلہ کوئی پھستا ہے تو بڑے سیلیکٹیو دھن سے وہ چھپ ہو جاتے ہیں جو ونو دگنی ہوتری نے کہا صرف یہی ایک ویلیڈ سیچویشن ہے کہ سواتھی مالیوال اور اروند کے جیوال اگل بگل کھڑے ہو کر کلیاریفائی کرے کہ کیا ہوا تھا جو شکلہ جی نے کہا وہ بھی بہت ویلیڈ پوئنٹ ہے جو کہ سواتھی ایک اکٹیویسٹ رہی ہے اور اس کے بعد وہ سانسد بڑی ہے اور اس کے بعد اس طرح کی گھٹنا اروند کے جیوال کے گھر میں ہو رہی ہے تو دیویل ہاف تو کم آؤٹ اینڈ سپیٹ نہیں تو جتنی چھلی کو نقصان ہو سکتا ہے وہ لگاتار ہوگا ہی ہوگا اور اروند کے جیوال کے گھر میں ہو رہی ہے مطلب سی ایم آواز جس کو لے کر دی جی پی حملہ بار یہ مکھے منتری آواز دنڈا گردی کا ٹھکانہ بن گیا ہے مکش دیکھیں بالکل صحیح ہے آپ کا کہنا اگر مکھے منتری آواز پہ ایسی گھٹنا ہوتی ہے تو اس سے پلہ نہیں جھاڑا جا سکتا مکھے منتری آواز سے پی سی آر پہ کال گیا تھا بعد میں سواتھی مالیوال جو اب سانسد ہیں وہ پولیس سٹیشن گئی تھی وہاں پہ انہوں نے شکایت درج نہیں کروائی لیکن یہ کہہ کے نکل گئی تھی کہ میں دوبارہ لٹوں گی تو یہ بات چنتا جنک ہے لیکن اس کے دو اور پہلو بھی ہے پہلی بات تو یہ واقعی یہ تینوں لوگ اس میں جو تینوں مین کیریکٹر ہیں ارون کیجریوال بیبھو اور سواتھی مالیوال یہ تینوں لوگ پیچھلے لمبے سمیہ سے بہت کلوزلی کام کرتے رہے تو اس لیے اس میں تھوڑا سا ایموشنال اسیو بھی ہے کیا ایسی بات ہوئی تھی ان میں سے دونوں میں کم سے کم ایک آدمی کو یا پھر جب راشن کی دکانوں پہ لوگوں کو غریب لوگوں کو راشن ملے یہ انسیور کرنے کے لئے انہوں نے کئی بار دھکے کھائے ہیں پولیس کے ڈنڈے کھائے ہیں کئی بار انہ آندولن کے دوران وہ تمام جگہوں پہ چاہے وہ ٹیر گیس ہو یا پولیس کے ڈنڈے ہو دوڑایا جانا ہو خود گر جانا یا پھر وہ ریپ وکٹم کے لئے جب لڑتی تھی تب بھی پولیس کے ڈنڈے کھائے کئی بار ان کو تو اسی لئے وہ فائٹر ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ اس میں کچھ ایموشنال ایسوس بھی ہیں کچھ ایسی بات ہے جس کی وجہ سے اور جو سچ ہے وہ سامنے آنا چاہیے اور بہتر یہی ہے یہی تمام کردار جن کی وجہ سے یہ ماملہ گرمائیہ ہوا ہے وہی سامنے آئے اور دیش کو سچ کیا ہے یہ بتائیں جیسے ہی گھڑی کا کاٹا دوپہر ڈھائی پہ آئے بپیتہ جی کا دل ساس بہو سازش کے لیے مچل جائے اور یہ ہے ان کی بہو پورے دن آفیس کی ٹینشن ہو جائے گون جب یہ کریں اپنا فیورٹ شو فری ٹائم پہ آن ان کی طرح آپ بھی دیکھیں اپنا فیورٹ شو اپنے ٹائم پر اور ڈاؤنلوڈ کیجئے ABP لائیو ایپ اپنے سمارٹ ٹی وی پر ABP نیوز آپ کو رکھے آگے